خواب تقریباً ہر انسان ہی دیکھتا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں جب ہماری نیند کھلتی ہے تو ہمیں وہ پورا کا پورا یاد ہوتا ہے اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ رات کو ہم نے کچھ دیکھا ہے اس کی کچھ کڑیاں ہمیں یاد ہوتی ہیں اور کچھ کڑیاں حافظے سے محب ہو چکی ہوتی ہیں یا مسنگ ہوتی ہیں بعض لوگی کہتے ہیں کہ ان کو تو خواب نظر ہی نہیں آتے وہ خواب نہیں دیکھتے اصل صورتحال کچھ ایسی ہے کہ خواب تو ہر شخص دیکھتا ہے نیند کے عالم میں جب وہ گہری نیند میں ہوتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی خواب ضرور نظر آتا ہے لیکن جو لوگی کہتے ہیں کہ انہیں خواب نظر نہیں آتے درحقیقت انہیں خواب تو نظر آتے ہیں لیکن وہ ان کے حافظے میں یاداشت میں وہ محفوظ نہیں ہوتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی خواب نظر کبھی نہیں آیا خواب ایک زبردست انتظام ہے قدرت کا جس کے ذریعے انسان کو رہنمائی ملتی ہے انسان کو اپنی بہت ساری صفات اور صلاحیتوں کے بارے میں آگئی ملتی ہے اور خواب کے ذریعے انسان کی اصلاح بھی ہوتی ہے خواب کے بارے میں قرآن پاک میں کئی مقامات پر ذکر ہے خاص طرح پر ایک بڑا اہم واقعہ جس کی یاد ہم ہر سال مناتے ہیں یعنی سنت ابراہیمی کی یاد جو ہم مناتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں خواب دیکھا اور پھر اس خواب کو اللہ کی مرضی سمجھ کے اللہ کی مرضی جان کے اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے اس پر تسلیم و رضا کا پیکر بن کے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دی اللہ تعالیٰ نے اس قربانے کو ان کے جذبے کو قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل کی جگہ ایک میڑھا وہاں پہ لاکے قدرت کے انتظام کے تحت رکھ دیا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل صحیح سلامت رہے اور دونوں عظیم باپ اور بیٹے اس آزمائش میں اس امتحان میں پورے اترے اس کی بنیاد بحرال خواب تھا اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب جو انہوں نے اوائل عمری میں دیکھا کہ چاند اور سورج اور ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو وہاں قیدیوں نے اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر کے حکمران کا خواب بغض تعبیر بھیجا گیا اور آپ نے اس کی ایک تعبیر بتائی اور اسی طرح سے سارے واقعات پیش آئے تو یہ خواب ہیں یہ کوئی بے حقیقت چیز نہیں ہے قرآن سے اور نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات سے ان کی اہمیت اور ان کی حقیقت ثابت شدہ ہے البتہ یہ بات ہے کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اور صبح اٹھ کے ہمیں یاد رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ سارا کا سارا خواب ہو بعض اوقات ذہن میں کچھ ایسے خیالات کا حجوم ہوتا ہے جو دن بھر ذہن اس میں الجھا رہتا ہے یا اس میں مہب رہتا ہے اس میں پریشانی کی کوئی بات بھی ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی ایکسائٹمنٹ والی ہے یا خوشی کی کوئی بات بھی ہو سکتی ہے تو اس کیفیت کو بھی ہم نین میں دیکھتے ہیں اور اس کو بھی ہم خواب سمجھتے ہیں لیکن درحقیقہ تو خواب نہیں ہوتا خواب تو ایک بڑا ایک واضح ایک اشارہ لیے ہوئے ایک چیز ہے لا شعور کی انسان کے لا شعور کی ایک بہت اہم ایکٹیوٹی ہے اور اس کے ذریعے قدرت انسانوں کو آگہی انتباہ اور اصلاح کے مواقع فراہم کرتی ہے ہم جیسے جیسے ان اشاروں کو سمجھنے لگیں اور ان کے مطابق ہم کوئی اپنا لائن آف ایکشن بنانا شروع کر دیں تو خوابوں کے ذریعے رہنمائی سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی ذاتی زندگی میں بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسا کہ عزیز مصر کے خواب کے حوالے سے جو حضرت عصف علیہ السلام میں تعبیر بتائی تھی اس کا فائدہ پورے معاشرے کو پہنچاتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے ڈاکٹر وقار عصف عظیمی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی